اعوذ باللہ من الشنطان الرجیم بناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آنکھ پھڑکنے کی پانچ بڑی وجہات اور اس سے جوڑے خطرات کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے کہ جب آنکھ پھڑکتی ہے تو انسان کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اور انسان کی زندگی پر اس کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں یہ یوٹیوب پر پہلی مرتبہ مکمل تفصیل سے آپ کو اگاہ کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکن قدبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نیسی ویڈیوز آپ تک بہت سانے پہنچ سکیں آنکھ پھڑکنا آنکھ معمول ہے اور اکثر لوگوں کی جب آنکھ پھڑکتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں آنکھ کا پھڑکنا آنکھ کے پٹھوں اور پلکوں کا جھبکنا یا حرکت کرنا جسے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے آنکھ پھڑکنے کا دورانیاں آم طور پر ایک یا دو منٹ کے لیے ہوتا ہے طبی صلاحات میں اس کو بیلو فوس سبازم کہتے ہیں آپ کی آنکھ کی اوپر کی پلک میں زیادہ ہوتا ہے پلکیں ہر چند سکینڈ میں حرکت کرتی ہیں یہ کوئی خطرات خطرناک بیماری نہیں لیکن اس سے زیادہ تر علامات آپ کی روز مرحانہ زندگی میں پریشانی کا باز بن سکتی ہیں اس بلاق میں ہم آج اس کی وجہات اور ان سے منسلک خطرات اللہ اور اس کا علاج بتائیں گے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آنکھ پھڑ بڑا رہی ہے تو یہ عام طور پر آپ کی پلکوں کا پلکوں کے ایک ازلے کے بھٹے اور پلکوں کو کھولنے اور بند کرنے کا کام کرتے ہیں اور غیر ارادی طور پر جڑھتے ہیں آپ کی اوپر یا نچلی پلک کے پھڑکنے کا سبب بن سکتے ہیں بے ضرر انتائی عام ہے کہ عام طور پر یہ بغیر علاج کے خود بخود ہی حل ہو جاتی ہے تو اس میں کسی قسم کی پریشانی والی بات نہیں آنکھ کے معمولی پھڑکنے کی عام وجوہات اور روز مرحلہ چیزوں سے جڑی ہوئی ہے جیسے تکاوت بناؤ یا کفیل تو اس چیزوں سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے پھڑکنے سے جب آپ کی آنکھیں جو ہیں اس میں رنگت میں تبدیلی آجائے اس میں سرخی آجائے تو آپ کو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کرنی چاہیے اس لیے نہیں کہ آپ کی آنکھ پھڑک رہی ہے یا آپ کی پلکیں پھڑک رہی ہے اس لیے نہیں بلکہ آپ اپنی نظر چیک کرویں کیونکہ آپ کی نظر پر اس کے بہت زیادہ اثرات پڑتے ہیں اس لیے آپ اس کو چیک کروائیں تو اس کا جو علاج ہے اس کا جو علاج ہے اسام سا علاج ہے یہ کس وقت ہوتی ہے جب انسان کے جسم میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے ویٹیمن بی کی کمی اور ویٹیمن ڈی کی کمی کے بعد یہ معاملات در پیش آتے ہیں تو اس کا علاج صرف اور صرف پھل اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں گوشت متباتر غداؤں میں استعمال کریں تاکہ جو آپ کے جسم میں کمی کی وجہ سے یہ آنکھ پھڑک رہی ہے اس کا حل ہو سکے اور اس سے آپ کو نجات مل سکیں تو اس سے جڑی یہی معاملات ہیں یہی معلومات ہیں اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری آنکھ پھڑک رہی ہے بات نہیں یہ جسمانی لحاظی ہوتا ہے تم امید ہے کہ آج کے مارے بیدی